ایک شخص اللہ والے کی بارگامہ ہے حضور کوئی تعویٰ کر دو میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی اللہ والے کی بارگامہ ہے حضور کوئی تعویٰ کر دو میرے گھر میں برکت نہیں توجہ کرنے نبس پکڑ کے بتاتے تھے اس کا مرس کیا ہے آج کے ڈوکٹر ریپورٹ دیکھ کے بتاتے ہیں مرس کیا ہے بھائیو یہی ہے کہنا پہلے کے قابل تھے کہ آج کے قابل آج مشینوں پہ نربر کرتے ہیں پہلے اپنے علم پہ جو ہے بھروسہ کرتے تھے بھائیو بات ہے کہ نہیں اللہ والے جو ہوتے تھے نا آج جو ہے ہم جیسا مولانا پوچھتا ہے کیا بات ہے کیا نہیں ہے یہ بتا وہ بتا اور اللہ والے جو ہوتے تھے نا وہ آنکھیں بند کرتے تھے دل کا حال جان لیا کرتے تھے بجا کیا ہے پریشانی کیا ہے اللہ سبحان اللہ سبحان آیا حضور بڑا پریشان ہوں گھر میں برکت نہیں ہوتی اللہ والے نے کپڑا دے دیا کیا دے دیا دروازے پہ پردہ بھر کے لیے بولے لے یہ تعویز لے دا حضور تعویز پہلا دیکھ رہا ہوں اتنا بڑا کپڑے کا تعویز کچھ لکھا اکھا تو ہے نہیں بولے یہی تیرہ تعویز ہے اللہ والے دوا وہ دیتے تھے جس سے فائدہ ہونا پوٹلی نہیں بانتے تھے ہے نا وہ دیتے تھے جس سے فائدہ ہونا پوٹلی نہیں بانتنا انہیں بولے جا لے دا بولے کیا کریں حضور کہ آپ نے گھر کے دروازے پر اس پردے کو لگا دینا تیرے گھر کے دروازے پر پردہ نہیں ہو حضور نہیں یہاں پردہ کہاں تو یہ لگا دینا کہا حضور تعویز یہی تیرا تعویز ہے اللہ والے نے کہا کپڑے لے جا دروازے پر لٹکا دے سبجھو ہے دروازے پر ڈال دے دروازے پر کپڑا ڈالا چند دن ہوئے کے برکتیں آنے لگی سبحان اللہ اور دور سے بولو نا سبحان اللہ چند دن گزرے کے برکتیں آنے لگی پھر گیا حضور اس کپڑے میں کیا لگا تھا کہ برکتیں ہونے لگی اب تو کماتا اتنہ ہی ہو جتنا پہلے کماتا تھا مگر اب روزی اچھے سے ملتی ہے اچھے سے کھاتا ہوں بچا بھی لیتا ہوں حضور معاملہ کیا ہے اللہ والا مسکر آیا تیری روزی وہی ہے تیرا کاروبار اتنہ ہی ہے تیری روزی بڑی نہیں تیرا کاروبار بڑا نہیں مگر برکتیں کیوں بڑ گئیں وجہ سن وجہ یہ ہے اللہ والا فرماتا ہے تیرا گھر راستے کے کنارے تھا ایک بے نمازی نکلتا تھا تیرے گھر میں نگاہ ڈالتا تھا اس کی نگاہوں کی نہوست ہے اللہ نے تیرے گھر کی برکت کو ختم کر دیا تھا تُو نے گھر میں پردہ ڈالا بے نمازیوں کی نگاہ ہیں اب تیرے آنگن میں نہیں پڑتی اب تیرے گھر میں نہیں پڑتی بے نمازیوں کی نگاہ اسے تیرا گھر محفوظ ہو گیا اس لیے برکتیں آنے لگی ہیں یار بے نمازی کی نگاہ پڑ جائے سنیوں آگے سے لیکن پیچھے تک سن لینا جمعے پہ اب دھنڈے دل سے فیصلہ خود کرنا سنانا میرا کام فیصلہ کرنا آپ کا کام بے نمازی کی بے نمازی کی نگاہ پڑ جائے تو گھر کی برکت اڑ جائے اور جس گھر میں ریگولر بے نمازی رہتا ہو مجھے بتائیے جس گھر میں بے نمازی رہتا ہو اور آج وہ بھی شکایت کر رہا ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں کسی سے بھی پوچھ لے جو ایک لاکھ روپے روز کی انکم ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ملانا برکت نہیں ہے کتنی ہوگی بھئی انکم تجھے وہ بھی کہہ رہا پریشانی ہو یا اور ضرورت ہے جو ایک لاکھ روپے روز کماتا پتا وہ کیا کر رہا ملانا کئی کروڑ کی ضرورت ہے وہ کروڑوں کی ضرورت بتا رہا صحیح بتا رہا ہوں میں کروڑوں کی ضرورت اور جو ہزار روپے روز کماتا رہا ہے وہ لاکھوں کی ضرورت بتا رہا اب مجھے بتائیے آپ تو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ دے اللہ کتنا بھی دے گا تو یہ برکت لگے گی نہیں جب تک کیا یہ کام نہیں کرے گا جو اوریجنل والے ہیں اللہ جب ترے دل کو سکون دے دیں گا دل کو سکون تو یہی امیری ہے اور پیسہ کتنا بھی ہو دل کو سکون نہ ہو تو دل کو سکون ہی نہیں ملے گا پریشانی رہے گا دل کو سکون ملیا بس یہی امیری ہے دل کے سکون کا نام امیری ہے مال کا نام امیری ہے ہی نہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں توامگری بدلست نابمال مالداری دل سے ہے مال سے نہیں ہے بزرگی باقلست نابسال کہتے ہیں بزرگی اقل سے ہے علم سے ہے عمر سے نہیں ہے اب ذرا غور کہنے لوگوں بے نمازی جس گھر میں رہتے ہیں کوئی ایک بے نمازی رہ رہا ہے گھر میں پورے گھر کا گھر پورے عملے کا عملہ بے نمازی ہے کوئی ایک بے نمازی رہ رہ رہا ہے جو بھی جلو تھوڑا مولا کام چاہتے ہیں پورا عملہ ہی تو بے نمازی گھوم رہا ہے کرو کیا کرو گے توجہ کرنا اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالو اپنی بچیوں کو نماز کی عادت ڈالو خود بھی نماز کی عادت ڈالو اللہ تمہارے دلوں کو سکون عطا فرمائے گا اللہ دلوں کو سکون عطا فرمائے گا میں بات کو ختم کروں گا ذرا توجہ کیجئے گا اللہ اللہ لوگو امیری اللہ سکون دے تو امیری ہے ملس نہیں ہے میں شروع یہاں سے ہوا تھا کہ اگر اللہ تم یہاں سے جا رہے ہو اور اگر آپ کے ہاتھ میں ایمان ہے تو مزے ہی مزے ہیں باب ہے کہ نہیں کیا ہے مزے ہی مزے ہیں مزے ہی مزے ہیں مرنے اور ایک بات تمہیں اور بتا دوں آپ کو آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں توجہ کرنا ابھی دور نہیں ڈیڑھ سو کلومیٹر ہوگا آپ کے یہاں سے بلگرام شریف پڑتی ایک جگہ ہر دو ہی زلہ میں کیا جگہ کا نام بتایا بلگرام شریف آلہ حضرت سرکار جاتے تھے نا وہاں تو ننگے پیر جاتے تھے وہاں پر ایک تھی ستھرے میع جو حضور اس وقت موجودہ سجھ جاتا ہے تاہر میع اللہ حضرت نے مجھے خلافت بھی دی ہے حضور طاہر میع بہت نیک شخصیت کا نام ہے حضور طاہر میع زندہ ولی کا نام ہے حضور طاہر میع کے والد ان کو کہتے ہیں ستھرے میع تو ستھرے میع کا انتقال ہوا لوگ غسل کے تختے پر لٹا کے غسل دے رہے تھے کیسے ستھرے میع کو کیا دے رہتے ہیں غسل اور جب غسل دے رہے تھے لوگ کلمہ شہادت پڑھ لیتے ہیں اشہدو اللہ اشہدو اللہ انگلی اٹھایا جاتی ہے نہیں اٹھانا چاہیے تو سب لوگ کلمہ شہادت پڑھ لیں انگلی اٹھا رہے ستھرے میع کو غسل دیا جا رہا غسل کے تختے پر لٹے ہیں سب انگلی اٹھا رہے اور سب کے ساتھ ساتھ ستھرے میع بھی انگلی اٹھا رہے یار جب غلاموں کا غلام تختے پر لٹ کے انگلی اٹھا دے تو یہ تو نبیوں کا امام ہے اور نبی سے وفا کرو یہی سچی محبت ہے اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق خطا فرمائے کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی مولا معاف فرمائے کلمہ شریف پڑھئے لا الہ دن کا ٹائم ہے کبھی رات میں سنائیں گے فرقان بھائی ادھان کی فرماج کریں پھر کبھی رات میں سنائیں گے سمجھیں لوگ سوچیں گے زہر کی ہو رہی ہے کیا کلمہ شریف پڑھئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی شیدنا مولانا محمد و بارک سلم صلو علیہ سلاة وسلام علیک یا رسول اللہ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من از غالمین مولا تری فضل و تری توفیق سے تیرا تیرے محبوب بندوں کا ذکر کیا مولا قرآن و حدیث کی باتیں بتائی گئیں محفل سجائی گئی مولا صاحب خانہ نے اس محفل کو سجایا اس سب میں بتقاض بشریت سننے سنانے میں اتمام کرنے میں پڑھنے پڑھانے میں کوئی خطا ہوئی اپنے کرم سے معاف فرما مولا ان ساری چیزوں کو تری دربار میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اس پر اپنی رحمت سے جتو نے ثواب اتا کیا ہے سب سے پہلے حضور سید عالم نور مجسم صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما سرکار کے بعد جملہ انبیان کرام و مرسلین عظام جملہ صحابہ صحابیات خلفاء راشدین ازوج مطہرات شہدائے کرام بالخصوص سید الشہداء حضرت امام علی مقام آپ کے بہتر جانی سران قدسیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما سرکار بغداد پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی محبوب سبحانی غص سمدانی قطب ربانی پیر الاسانی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما آپ کے وسیلے سے جملہ اولیہ اسفیات قیاء محدثین محققین علماء قفاظ قرآ جملہ خصوصیت کے ساتھ ان ساری چیزوں کا ثواب مولا میت مرخوم کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما مہدی حسن صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما مولا اسم اللہ شریف اور ذکر و عذکار کی برکت سے ان کو قبر میں کروٹ کروٹ چین و سکون اتا فرما مولا ان کے گناہ سغائر کا بائر کو اپنے کرم سے معاف فرما مولا ان کی حسنات کو کئی کئی گناہ پسمان گان کو صبر جمیل کی توفیق اتا فرما یا اللہ ہم سب کو تیاری آخرت کی توفیق اتا فرما ہمارے مردوں کی مغفرت فرما ہمارے زندوں کی مغفرت فرما یا اللہ ہمیں ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق اتا فرما ہر طرح کے حرام سے بچنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ نیکیوں کی لذتیں اتا فرما یا اللہ گناہوں کی عادت سے مولا ہمیں دور یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربکا رب العزت عمائی شفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رحمت الرحمین اللہ علیہ وسلم